اس گاؤں کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ڈال ویلیج یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا کام کیا ہوگا ہے یہ کڑھائی کی ہے سب سے پہلے ایک لڑکی نے پھر یہ دوپٹے کے اوپر یہ جو اس کے اوپر کناری لگائی ہے یہ بھی کرشیے سے لگائی ہے پھر اس کے بیک پہ آپ دیکھیں تو اس کے بیک پہ بھی یہ ڈیکوریشن کی گئی ہے یہ کلر فل پرادکٹس جو ہیں یہی ہماری پہچان ہیں یہی ہماری تریڈیشن اور ثقافت کی اکاس ہیں اور ہمیں انہیں اون کرنا چاہیے یہ بات کی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں so be پاکستانی buy these beautiful پاکستانی products and sell and support these beautiful پاکستانی products ویوز آج بہت خوبصورت موسم ہے اور اس خوبصورت موسم میں ہم موجود ہیں پنجاب کے خوبصورت ڈسٹرک اکارا کے گاؤں تھٹا غلام کا میں تھٹا غلام کا نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ حتیٰ کی یورپ اور امریکہ تک میں مشہور ہے یہاں پر ایک پروجیکٹ کی وجہ سے جو کہ تھٹا کھڑونا کے نام سے یہاں شروع کیا گیا اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے اس گاؤں کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ڈال ویلیج اور اس وقت جس رہاں پہ میں موجود ہوں یہ ہے سینٹا سیلر ڈیزائن سینٹر اور ڈاکٹر سینٹا سیلر نے یہاں پر ایک فیملی کے ساتھ مل کے یہاں کی ہنرمند خواتین کے سکل کو مزید اُبھارا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر ڈال میکنگ کی ایک سنت کی بنیاد رکھی آج یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہنرمند خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے بہت ہی خوبصورت نفیس ٹرائسلس ہینڈ میڈ ڈالز بناتی ہیں جو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ یورپ سمیت امریکہ تک میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں with the proud tag of made in پاکستان سو آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے سینٹر میں موجود خواتین اس پاکستان کے ورثے کو ٹریڈیشن کو سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مزید اس میں نکھار پیدا کر کے خوبصورتی اس کی بڑھا کے اور مختلف قسم کی ہینڈی کرافٹ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں تو آئیے ڈسکورٹ کرتے ہیں ویورز تھٹا کے دونا ڈال ویلیج کی خوبصورت پرکشش ڈالز وہ ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں مختلف قسم کے مٹیریل سے اور اس وقت جس زگہ پہ میں موجود ہوں یہ ان کا راو مٹیریل سٹور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مختلف قسم کا جسہ یہ کپڑا ہے جو کہ ایک بیسک مٹیریل استعمال ہوتا ہے ایک گڑیا کی تیاری میں اس کو بڑی تعداد میں سٹاک کیا اس کی پائلز ندر آ رہی ہیں اچھا اور یہ خاص قسم کا کپڑا ہے اس کو جرسی والا کپڑا بھی کہا جاتا ہے مختلف پاکستان کے ٹیکسائل جو فیکٹرییاں ہیں وہاں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس کپڑے کی خاصیت یہ ایک تو یہ نرم ہے اور دوسرا یہ فلیکسبل ہے جو گڑیاں تیار ہوتی اس میں ایک فلیکسبلیٹی ہوتی ہے وہ موو کر سکتی ہے اور اسی لیے جو گڑیاں یہاں پہ تیار کی جاتی ہے نہ صرف بچے ان سے کھیل سکتے ہیں بلکہ وہ پپٹری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اچھا دوسری اہم چیز اس گڑیاں کے اندر فیلنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی یہ آٹیفیشل ایکٹ نہ کریں اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑوں کی مختلف قسم کی پائلز ہیں اور یہ جو کپڑا ہے یہ جس طرح کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں وہی کپڑا ہے اور ان گڑیاں کی خاص بات ہی ہے کہ ان کو مختلف قسم کے ڈریسز بنا کے دیے جاتے ہیں اور جس بھی علاقے کی آہم گڑیاں آپ نے تیار کرنی ہو چاہے پنجاب کی ہو سندھ کی ہو کشمیر کی ہو ہر ایک کے ٹریڈیشنل کلوڈنگ جو ہے ان ڈالز کو دی جاتی ہے اور اسی لیے تو یہ ڈالز ہیں بہت زیادہ جازب نظر اور پرکشش لگتی ہیں ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بلوک پرنٹنگ کے لیے جو ہے مختلف قسم کے وڈن بلوکس نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر خواتین کو بلوک پرنٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے اس پر پھر صلحہی کڑھائی کا جو کام ہوتا ہے اور وہ صلحہی کڑھائی جو ہے وہ نہ صرف یہ ڈیریکٹلی بھی سیل کرتے ہیں بلکہ گڑیوں کی ڈالز کی گلوڈنگ گلیو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہمیں چیزیں یہاں دیکھنے کو ملنی ہیں ایک تو مختلف کلرز کے بیڈز نظر آ رہے ہیں ان بیڈز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مزید جو ہیں ڈالز کو خوبصورت بنایا جائے پرکشش بنایا جائے یہ ڈالز کیسے تیار ہوتی ہیں اور یہاں کی ہنرمند خواتین کتنی محنت سے اس کو تیار کرتی ہیں آگے چل کے آپ کو وہ دکھاتے ہیں دیوز تو اس وقت ہم موجود ہیں ان کے کٹنگ ٹیبل پہ سو سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام جو ہے وہ کپڑے کی کٹنگ ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ماشاءاللہ پچھلے تین دھیائیوں سے یہاں پر ڈالز تیار کر رہے ہیں تو ان کے سیٹ پیٹنز ہیں جس کے مطابق یہ مختلف سائز کی ڈالز بناتے ہیں اچھا ایک تو اس کی باڈی کا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جو ہے سر وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک عام کپڑے کے اندر مختلف قسم کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو سی کے جو ہے ایک فیس جیسی شیپ دی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر اسی جرسی کے کپڑے کو چڑھایا جاتا ہے سیا جاتا ہے سو ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہو گئے کچھ حد تک جو ہے ایک سر تیار ہو گیا سو کٹنگ کے بعد دوسرا اہم مرحلہ ہوتا ہے فیلنگ کا اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو رومیٹیل سٹور میں دکھایا تھا یہ خاص طور پر جو نیچرنل وول ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے فیلنگ کے لیے اور یہ فیلنگ کا مرحلہ جو ہے یہ بڑا ٹریکی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بقائدہ طور پر اتنی بڑی تعداد میں روئی کو ڈالا جاتا ہے کہ جو کھلونا ہے اس کے ہاتھ کی یا باڈی کا جو حصہ ہے وہ پروپر انٹیکٹ نظر آئے اور اس کے لیے اس روئی کو جو ہے اس کپڑے کے اندر فیل کیا جاتا ہے اور پھر اس ٹک کی مدد سے اس کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کو پریس کیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی محنت طلب کام ہے اس کے لیے پھر خاص قسم کا یہ ایک پلاسٹک کا پیٹن ہے جس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پیٹن کے اوپر بقائدہ طور پر گلو کے ذریعے ایک کپڑا اپلائے کیا جاتا ہے جس میں اس کے بقائدہ طور پر تمام تر فیچرز وہ پرومننٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ڈرو کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کے اوپر اس وقت فیلنگ کا سارا کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ ایتھنک ڈال بھی تیار کی جاری ہے اور فورچنیٹلی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میسز فرزانہ حسین صاحبہ جو کہ بقائدہ طور پر یہاں کی خواتین کو آج بھی ٹرین کرتی ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی ڈاکٹر سینتھا سیلر جو کہ جرمنی سے آئی تھی اور جنہوں نے اس سارا کا سارا پروجیکٹ انشیئر کیا تھا ان سے یہ تمام تر ڈال میکنگ کا پروسس سیکھا تھا اور یہ آگے اسی کام کو لے کر چل رہی ہے سو ان سے بات کرتے ہیں آپ کی ملاقات کے بات میں اسلام علیکم مالکہ اسلام سپر ہے اللہ اچھا ماشاءاللہ آپ تو تیس سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو یہ ڈال میکنگ کے اندر سو کتنی خواتین جو ہیں آپ نے ٹرین کی کچھ نمبرز کا اندازہ ہے تقریباً یہ ایک سو تیس تھی ایک سو تیس خواتین جس میں جب سٹارٹ کیا تھا ہم نے تو وہ بچیاں تھی کوئی سات سال کی کوئی دس سال کی اس طرح سے مطلب شروع کیا ہم نے کام اور اب تو ان کی نیکس جنریشن آگی اب ان کی نیکس جو ہیں بچے ہیں وہ بھی آرہے کام کرنے کے لیے تو اس وقت ہم نے شروع کیا مطلب پہلا بیئر ایک سو تیس خواتین کا تھا اور اب تو ہزاروں ہو گئے ہوں گے ملکہ سے جس کل ورکرز ہیں تو اس گاؤں میں تقریباً ہر گھر کے اندر جو خاتون ہے وہ ہونے رکھتی ہیں ہاں بلکل تقریباً ہر گھر میں سب لڑکیاں جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں اچھا مجھے بتائی گا سب سے بڑا جو ہے کون سا آرڈر آیا تھا کتنی بڑی تارا آپ ممدل گوڑیاں بنا کے ہوئے تھا وہ ہم نے یو ایس اے کے لیے ایک بنایا تھا آرڈر اور وہ تھا تقریباً دھائی سو دھائی سو ہاں جی اور کتنی بڑی تیار ہوئی تھی وہ کوئی ہمیں دھائی تین ماہ لگ گئے تقریباً اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ڈال ہے بڑی ہیوی ہے ویسے یہ میرے خیال سے جو ہے دنیا میں جو بابی ڈال ہے اس کی ٹکر کی ہے بلکہ اسے زیادہ بیتر ہے اس سے زیادہ بیتر ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بڑا سا لگا آپ بہت سا کام کر رہی ہیں سو آپ نے نازم ملاحظہ کیا کہ کتنی محنت سے ایک گوڑی ہیوی ہے تیار ہوتی ہے سو ڈال کی جب باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اہم کام ہے اس کی کلوڈنگ کا ہے اگر ایک بلوچی ڈال بنانی ہے تو اس کے لیے اس طرح کا ایک بلوچی ڈریس بنایا جائے گا پنجابی ڈال کے لیے پنجابی ٹریڈیشنل ڈریس ہوگا سندھی کے لیے خاص طور پر اجرک کے اوپر جو ہے کام کیا جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیکشن ہے یہاں جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس خاص قسم کا ہنر ہے کڑھائی کا تو اس کے لیے بقاعدہ طور پر پہلے ٹریڈیشنل کڑھائی کی جاتی ہے سو ڈریس تیار ہونے کے بعد کس طرح فنشنگ کا پروسس ہوتا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی جو فائنل ٹیبل ہے اور وہاں پر کس طرح کالٹی چیک کی جاتی ہے کس طرح بال لگائے جاتے ہیں آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں سو ہماری ڈال کی باڈی تیار ہو گئی اس کے کپڑے تیار ہو گئے اور اس وقت ہم موجود ہیں فنشنگ ٹیبل کے اوپر جہاں پر فائنل پرڈکٹ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور پھر جس طرح کے ڈال پوری تیار ہو گئی اب اس کی زینت یعنی کہ اس کے بال جو ہیں وہ کس طریقے سے اس میں لگائے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اجسا دو قسم کے بال جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں جو 50 سینٹی میٹر کی ڈال تیار کرتے ہیں اس کے لیے خاص طور پر وگ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اس وگ کو بھی جو ہے یہ سٹیچ کرتے ہیں یہ بہت ہی مہارت کا کام ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے سائز کی جو بیوی ڈالز ہیں ان کے بال جو ہے وہ تھیڈ سے بھی تیار کیے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک ایک تھیڈ کو کس طریقے سے ڈال کے ہٹ سے پرویا جاتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا محنت طلب کام ہے اور اس میں پھر مختلف کلرز کی جو ہے وہ ان کو بال دیے جاتے ہیں اور پھر جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو کپڑے پینای جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر مختلف بیڈز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اس کی بقاعدہ پر چھٹیا کی جا رہی ہے تو اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ٹریڈیشنل ہی جس طرح کے کپڑے ہوں گے اسی طرح کا پھر اس کو ایتھنیکل یا ٹریڈیشنل ٹیچ دیا جائے گا آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک یونیک قسم کا آرٹ ورک بھی یہاں پر کیا جاتا ہے اور ایک یونیک قسم کی پروڈک بھی تیار کی جاتی ہے وہ کیسے آئیے میں سے ایک جو یونیک پروڈک یہاں پر تیار کی جاتی ہے وہ ہے سلک پینٹنگ کی اور اس وقت جس ہال میں میں موجود ہوں یہاں پر جو خواتین بیٹھی ہیں وہ خاص طور پر سلک پینٹ کر رہی ہیں اور سلک پینٹ جو ہے یہ خاص قسم کا ایک پینٹ ہوتا ہے جو کہ سلک کے کپڑے کے اوپر کیا جاتا ہے اور اس پینٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کلر فیڈ نہیں ہوتا اس سے یہ بقاعدہ طور پر جو ہے کشنز تیار کرتے ہیں اذن کے ڈریس کے اوپر بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی پیٹن جو ہے وہ ڈراؤ کیا جا سکتا ہے جس طرح اس وقت یہ نیچر سے لیٹڈ جو ہے پھول پتے اور برڈز جو ہے ان کو ڈراؤ کر رہی ہیں اتنی ٹرینڈ ہے یہ خواتین کہ یہ ایک دن کے اندر جو ہے تقریباً ایک یا ایک سے زائد اس طرح کے پیٹنز ڈراؤ کر سکتی ہیں سب سے پہلے اس کا آؤٹلائن تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر کلرز بھر جاتے ہیں اس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آؤٹلائن پر ڈراؤ کیا ہے اچھا کچھ جگہوں پر بلوک پرنٹ کیا ہے بلوک پرنٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ کلرز ڈالے جائیں گے سو یہ بھی ایک بڑی ہی خوبصورت اور یونیک پرادکٹ جو ہے وہ یہاں پر تیار کی جا رہی ہے اس گاؤں کے اندر سو ویوز اس وقت ہم موجود ہیں تھٹھا کرونا پروجیکٹ کے سینٹا سیلر ڈیزائن سینٹر میں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج سے تیس سال پہلے ڈاکٹر سینٹا سیلر نے یہاں کی خواتین کو ڈال میکنگ کا سکل جو ہے وہ دینا شروع کیا تھا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی خواتین نے ڈال میکنگ میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی خوبصورت ہینڈ میڈ پرائسلس ڈالز تو نہ صرف پورے پاکستان بھر میں سپلائی کی گئیں بلکہ یہ ڈالز یورپ اور امریکہ تک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے یہ گاؤں آج پورے یورپ میں ڈال ویلیج کے نام سے مشہور ہیں سو ڈاکٹر سینٹا سیلر اس گاؤں میں کس طرح آئیں اور وہ فیملی جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی اور آج بھی وولنٹیئرلی یہاں کی خواتین کو نہ صرف ٹرین کر رہی ہے یہ اسکل دے رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہینڈی کراپس یہاں کی خواتین جو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے اس میں ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فورچنٹلی اسی فیملی کے ایک میمبر آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میسیز رکسانہ حسینز سلام علیکم 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 کیسی ہی آپ الحمدللہ and thank you very much for your precious time آپ ماشاءاللہ پڑھاتی بھی اپنے سکول بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس گاؤ کے اس آرٹ کو اور سکل کو بھی زندہ رکھے ہوئے تو مجھے تھوڑ سا بطائی ہی آپ بارگراؤنڈ تیس سال پہلے ڈاکٹر سنٹا سلر یہاں پر آئیں تو اس ہی گاؤں کا انتخاہ انہ نے کیوں کیا کیونکہ ڈاکٹر سنٹا سلر میرے بڑے بھائی امجد علی کی یہ ٹیچر تھی جرمنی میں تو امجد بھائی اثر ان کے ساتھ اپنے گاؤں کا تذکرہ کرتے تھے کہ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ میرے گاؤں آئیں وہاں کی خواتین کو کام کی ضرورت بھی ہے تو آپ آئیں دیکھیں ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو ضرور ان کی ہیلپ کریں تو پھر اس طرح سے جب ڈاکٹر سینٹا سیلر وہاں سے ریٹائر ہوئیں اپنے کالیج سے تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس گاؤں میں آؤں پھر وہ یہاں پہ ایک دن آ گئیں اچانک سے امجد بھائی کو بھی سرپرائز دیا انہوں نے یہاں پہ آئیں اور ہم نے ان کو اپنا سارا یہ گاؤں دکھایا انہوں نے خواتین کا کام دیکھا امبرائیڈری دیکھی بہت خوش ہوئی اور ان کا کہ یہ کئی نا یہ تو کچھ بھی کر سکتی اتنی ہونر مند ہے یہ لڑی خواتین کے یہ تو کوئی بھی کام کر سکتی ہے اس کے بعد وہ واپس جرب نہیں گئی وہاں پہ انہوں نے اسپیشلی ٹریننگ گئی ہے ڈالز بنانے کی پھر آکے انہوں نے یہاں پہ ہمارے خواتین کو سکھائے یہاں کی جو خواتین کا انہوں نے ایک سکل دیکھا انہوں نے کہا اسے ایک ویلیو ایڈیڈ پرڈکٹ بنائی جائے اور پھر وہ ڈالز تیار ہونا شروع ہیں تو پھر یہ یہاں ماشاءاللہ تیس سال سے جو ہے وہ ڈالز بنائی جا رہی ہیں تو انیشلی کن مشکلات کا سامنا ہوا یا یہاں خواتین نے فوری طور پہ ہماری سسائیٹی نے ایکسیپ کر لیا یہاں کی تھوڑا مشکل تھا یہاں گاؤ کے لوگوں نے تو میرے خیال میں فرس ٹائم کسی گوری کو دیکھا تھا تو وہ لوگ تھوڑے پریشان تو ہوئے کہ یہ کہاں سے آگئی اور ہماری بیٹیاں ہیں کیا کریں گے ان کے ساتھ لیکن ظاہر ہے پھر ہم لوگ ساتھ تھے امجد بھائی تھے تو ہماری وجہ سے وہ پھر ازیلی انہوں نے اپنی بچیوں کو بھیجوا دیا اس سینٹر میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے ڈاکٹر سندہ سیلر نے کہا جو ہماری نانیاں دادیاں تھی ان سے کہا کہ آپ اپنی بچیوں کو کس طرح کی ڈالز کھیلنے کے لیے بنا کے دیا کرتی کیونکہ ہر علاقے میں تریڈشنلی ڈالز بنتی ہیں پھر جو ہے وہ ایک سیمپل سی ڈال وائٹ کپڑے کے ساتھ جو وہ اپنی بچیوں کو کھیلنے کے لیے بنا کے دیتی تھی وہ انہوں نے بنائی وہ لے کے آئیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر سندہ نے اس سے آگے بنایا اور اب ہمارے پاس بہت مختلف قسم کی ڈالز ہیں ظاہر ہے اس میں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں تقریباً ایک انچ سے لے کے تو پچاس سنٹی میٹر تک مختلف سائزز میں ڈالز ہیں سب سے زیادہ چیلنجنگ کام اس پر کونسا ہوتا ہے کوئی خاص قسم کی ڈال ہے جو آپ کہیں بڑے چیلنجنگ ہے بڑی مشکل سے بنتی ہے شروع شروع میں ظاہر ہے بہت مشکل ہوئی تھی ہمیں کہ پہلے ایک ڈال ہم نے سیکھی ہے ڈال تو ایک ہی ہے ہماری بوڈی تو ایک ہی ہے لیکن اس کے کوسٹیوم ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں صحیح ہے جیسے کلاشی ہے تو اس کے اوپر زیادہ تر شیلز ہوتے ہیں بیڈز ہوتے ہیں اور اس کا ڈریس بلکل الگ طرح سے سلائی کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہماری پنجابی برائیڈ ہے جیسے کہ یہ پنجابی برائیڈ ہے یہ سمال سائز میں ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا کام کیا ہوا ہے یہ کڑھائی کی ہے سب سے پہلے ایک لڑکی نے پھر یہ دوپٹے کے اوپر یہ جو اس کے اوپر کناری لگائی ہے یہ بھی کرشیے سے لگائی ہے پھر اس کے بیگ پہ آپ دیکھیں تو اس کے بیگ پہ بھی یہ ڈیکوریشن کی گئی ہے اور اس کا یہ نیکلس سکھ ہینڈ میڈ ہے تو یہ ہاتھ سے تیار کر کے اس کے بعد ان کے نیچے یہ شوز جو موچی سے لے کے تو وہ ہم ان کو پہناتے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہاں کی جو خواتین تھی نہ صرف ان کے سکل کو ابھارا ان کی امیجنیشن کو بھی ہو کیا کہ وہ زیادہ زیادہ اپنے آرٹ کی اندرس رہی ہے تو اس نے کبھی شاید ریل میں نہیں دیکھا ہے لیکن اس نے صرف ایک تصویر دیکھ کے بنا لی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک تو یہ ہینڈ میڈ ہے اس لیے یہ پریشیس ہے پرائیس لیس ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بنا رہا ہے وہ اپنے اموشن اس میں ڈال رہا ہے اور اس کے لئے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی خاص قسم کا مٹیریل ہے یا آپ کسی بھی کسی کپڑے سے تیار کر لیتے ہیں نہیں اس کے لئے سپیشل مٹیریل ہے جرسی کپڑا ہم لیتے ہیں لاہور سے لیتے ہیں فیکٹری سے بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ اس میں بھی جو اگر زیادہ لچک والا ہے تو وہ بھی آپ یوز نہیں کر سکتے کم لچک والا وہ بھی نہیں یوز کر سکتے بہت سپیشلی دیکھ بھال کے وہ کپڑا لینا پڑتا ہے پھر اس کو سپیشلی ہم لوگ ڈائے کرواتے ہیں جیسے کہ اگر کلاشی ہنزہ یا ہزارہ ڈال بننی ہے تو وہ فیر کلر میں بننی ہے اس کا لائٹ کلر ہوگا اور اگر پنجابی بننی ہے تو دیفنیلی وہ پھر اتنی گوری چکتی نہیں ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی براونی شکن کلر میں ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا ہم سپیشلی لیتے ہیں پھر اس کی پیٹرن کے مطابق اس کی کٹنگ ہوتی ہے پھر اس کی سوئنگ ہوتی ہے اس کے بعد جا کے کہیں وہ باڈی کمپریٹ ہوتی ہے پھر اس کو کسٹیومز پہنائے جاتی ہے اچھا ماشاء اللہ اور جنرلی کیا پرائیس رنج آپ اس کی رکھیں؟ اچھا ہماری جو سب سے چھوٹی ڈال ہے یہ ایک انچ کی ڈال ہے اس کے ساڑھے تین سو سے لے کے تو ہماری جو سب سے بڑی ڈال ہے جو 50 سنٹی میٹر ہائٹ میں ہے تو وہ 9,500 تو دکٹر سینٹا سیلر نے ایک پودا لگایا اب یہ ایک حد تک جو ہے ایک تناور درخت تو بنگ گیا ہے لیکن اس سارے جرنی کے اندر آپ یہ بتائیے گا کتنی سپورٹیو ہے یہ سوسائیٹی اور کس طریقے سے سارے سلسلہ چل رہا ہے کیا گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی آپ کو یہ پروڈیٹ سٹارٹ ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہوا تھا مثلا ڈکر سینٹا سیلر نے سب سے پہلے اپنے پاس سے کچھ پیسے لگایا اور مٹیریل لیا اس کے بعد جیسے جیسے ہم لوگ ڈالز بناتے گئے اور وہ سیل ہوتی گئے پھر اسی سے ہم مزید مٹیریل لے کے مزید ڈالز بناتے گئے اور تب سے اب تک یہ اسی طرح سے پروڈیکٹ چل رہا ہے گورنمنٹ نے تو خیر ہمیں کوئی اس میں ہیلپ نہیں دی کسی قسم کی لیکن یہ ہے کہ کچھ پرینڈز ہیں جیسے ڈکر سینٹا سیلر کے تبسط سے ہی جیپنی ایمبیسی سے ہمیں کچھ فنڈز میلے جس سے ہم نے یہ سولر سسٹم اپنے اس بیلڈنگ میں لگایا تھا اس کے علاوہ جرمن امبیسی نے ہمیں کچھ فنڈز دی ہے جسے ہم نے یہ پلوٹ خریدہ اور یہاں پہ بیلڈنگ بنائی اس طرح کی تھوڑی سی ہیلپ ضرور ہمیں ملی اپنے فرینڈز کی طرف سے لیکن گرمنٹ آف پاکستان نے ہمیں کوئی ہلپ نہیں اور ہماری پروڈکٹ میں اتنی اتنی سفرنگ ہے کہ یہ کسی بھی مارکٹ میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کے پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر دی ہے اس میں مطلب آپ کے سارے صوبوں کے لوگ شامل ہیں اگر آپ یہ ہماری پروڈکٹس کسی ایک سٹال پہ رکھیں تو آپ کو پورا پاکستان وہاں نظر آتا ہے تینکیو ویری مچ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا اور اجام کی بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ کتنا بہترین کام کریں لیکن آگے چل کے ہم اپنے ویوٹس کو دکھائیں گے کہ کس طرح کتنی محنت اور نفاست سے یہاں کی ہنرمند خواتین یہ پرائسلس ہینڈ میڈ ڈالز بناتی ہیں جو نہ صرف پورے پاکستان میں سیل کی جارہی ہیں بلکہ انٹرسنگلی ویڈ دی پراؤ ٹیگ آف مرن پاکستان دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں سو فائنلی ویورز آج کے پرگیم میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں دکھایا کہ کس طرح سے پاکستان کے سٹال ویلج میں یہ جو تھٹھا کھڈونا پروجیکٹ ہے یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں اور کس طریقے سے یہاں کی ہنرمند خواتین ہاتھوں سے ہینڈ میڈ یہ پریشیس پرائسلس ڈالز بنا رہی ہیں جو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ انٹرسنگلی یورپ اور امریکہ میں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں ویڈ دی پراؤ ٹیگ آف میڈ ان پاکستان اور یہاں پر مختلف سائز کی پرادکس بنائی جا رہی ہیں ڈالز بنائی جا رہی ہیں چاہے وہ چھوٹی ون انچ کی ہو یا پھر بڑی ففٹی سینٹی میٹر تک کی جو ہے ڈالز بنائی جا رہی ہیں اور صرف ڈالز ہی نہیں بنائی جا رہی ہیں مختلف قسم کی آپ کہہ لی جی ہینڈی کرافٹس تیار کی جا رہی ہیں یہاں کی خواتین کو اس طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ اپنی امیجنیشن کے مطابق مختلف خوبصورت پرادکس بناتی ہیں اور یہ کلر فل پرادکس جو ہیں یہی ہماری پہچان ہیں یہی ہماری تریڈیشن اور ثقافت کی اکاس ہیں اور ہمیں انہیں اون کرنا چاہیے یہ بات کی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں سو بی پاکستانی بائی دیز پیوٹفل پاکستانی پرادکس ان سیل ان سپورٹ دیز پیوٹفل پاکستانی پرادکس اسی لیے ایک تمنہ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے آگے بڑھتا رہے اور پاکستان کی محنت کش مرد اور خواتین کو ان کی محنت کا عدر مل سکے اپنے ہوں سلمان خان کو دیجئے اجازت اگلے پرگرام میں ایک نئی انڈسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ